پی ڈی آئی کے قومی اسمبلی میں واپسے کیلئے پر تولتے ہی پی ڈی ایم بھی مدہر ایک واپسی کا راستہ روکنے کیلئے سیاسی داؤ پیچ لڑانے شروع کر دیئے تحریک انصاف کے مزید پچیس سے تیس ارکان اسمبلی کے اسلیفوں کی منظوری کا امکان سیکیٹری قومی اسمبلی طاہر حسین نے قابل سپیکر کو بھیجوا دی الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کے پینتس خالے نے شستو پیچ زمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ انتخابی شیڈیو لائن دا ہفتے جاری ہونے کا امکان اسطیفے منظور کرتا ہوں تو شور مجھ جاتا ہے جب نہیں کرتا تو بھی شور مجھ جاتا ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جن اراکین نے مطمئن گیا ان کے اسطیفے منظور کر لیے اب بھی چاہتا ہوں جن کے اسطیفے منظور نہیں ہوئے اسمبلی میں واپس آ جائیں بھائی اور پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی اور چیزیں ریزولد ہوں گی ہم انتظار کریں گے اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر باتچیت بھی ہوگی ہم نے یہ یقین دانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سن کا کوئی رول بنتا ہے کوئی امکیدار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ارکر آج کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا جماعت اسلامی نے اتحاد کو تحفظات دور کرنے سے مشروع کر دیا حافظ نعیم نے کہا ہم انتظار کریں گے چیزیں بہتر ہوں گی تو آگے بھی پاتچیت ہوگی سعید غنی کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بولے حکومت سن کا کوئی بھی کردار ہوا تو اسے ضرور ادا کریں گے پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی یہ پرانی لبشہ اور سیاست ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا منڈٹ چوری ہوا ہے اتراچی میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو لانے کے لیے ہمارے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے بلدی آتی انتخابات کے نتائج نہ ماننے پر پیپلز پارٹی نے جارحانہ انداز اپنا لیا آج جز دھامنا بولے جماعت اسلامی کراچی کے قیادت کو سمجھائے ہم نے بھی چھوڑیا نہیں پہنی کراچی میں جیالے میر کو لانے کی کوشش ناک کام بنایا جا رہی ہے ہمارا منڈٹ چوری کیا گیا تو دمہ دم مس قلندر ہوگا پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن سے کراچی کی بلدیات انتخابات کا لدم قرار دے کر مستعفی ہونے کا مطاربہ پیپلز پارٹی پر دھانگ لی اور طاقت کے استعمال کا بھی الزام حسد امر نے کہا کراچی کے خلاف انتہائی خوفناک گیم کھیلا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا سفورہ میں بھی احتجاج ووٹوں کی دوبارہ گنتی الیکشن کمیشن بلدیات انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے جائز خدشات دور کرنے کی کوشش کرے شکوک و شبہات سے باق انتخابات کے بغیر جمہوریت مزیر کمزور ہوگی ایمکیم پاکستبار کے بائیکارٹ سے کراچی شہری ہیدراباد میں ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا فافر نے رپورٹ جاری کر دی ملک انتخابات میں تاخیر کا کسی طور متحمل نہیں ہو سکتا انتخابات کے شفافیت کو خطرے میں ڈال ناقام سے دشمنی کے مترادف ہے ایمپورٹڈ حکومت کو مسید خرابیوں کے اجازت دینا ہماکت ہوگی امران خان کی تحریک انصاف کے پارلیمانی کمیٹی کے عراقین سے گفتگو کہا پی ٹی آئی بہترین شہریت اور صلاحیت کی حامل شخصیات کو نامزد کر رہی ہے جو اس ذمہ داری کے لیے موضوع ہیں قومی اسمبلی میں پارلیمانی باتے کا اجلاس بھی کل اسلام آباد میں طلب پنجاب کا نقراہ وزیر آلہ کور فیصلے کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی کے بیٹھک سے پہلے نام تبدیل کر دیئے ناصر خوصہ کے معذرت اور نصیر خان کے برطانوی شہریت کے سبب نام راق عمران خان کے منظوری سے نبی چیمہ اور احمد نواز سکھہرہ کے نام ارسال مشاورت کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل دو پہل دو بچے طلب الیکشن کمیشن کا لگایا ہوا نقراہ وزیر آلہ نہیں چلنے دیں گے پرویز الہی نے خبردار کر دیا عدالت جانے کا بھی اشارہ کہا عمران خان خلطی کریں تو ہم انہیں روکتے ہیں دشمن خلطی کریں تو اسے نہیں روکنا چاہیے ڈوبنے دینا چاہیے خیبر پختونخواہ کے نگراہ وزیر آلہ کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کا مشاورت اجلاس ختم اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی نے پی ڈی ایم جماعتوں کو نگراہ وزیر آلہ کے ناموں پر اعتماد ملیا کہتے ہیں کل تک نام فائنل کریں گے پرویز الہی سے اختلافات اتنے سنگین ہو گئے تھے کہ گھر کی تقسیم کے لیے دیوار اٹھائے چاہ رہی تھی چادر شجاعت کا انکشاف بولے چاہتا ہوں پرویز الہی مسلم نے قاف میں رہے لیکن وہ عمران خان کو یقین دلانے کے لیے گھر میں دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ایسا نہیں ہونے دوں گا یہ بھی بولے کہ عام انتخابات وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے فور انتخابات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لندن میں حسن نواز کے دفتر میں نولی کی اہم بیتحق نواز شریف مریم نواز رانہ سناؤلاؤ جعوید لطیف کے شرکت آپ پچیس انوری کو پاکستان جا رہی ہیں یا انتیس کو صحافی کا مریم نواز سے سوال تاریخ کنفرم ہوتے ہی بتاؤں گی مریم نواز کا جواب عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کے تیاری ڈیرھ سو ارب روپے سے زائد کا مینی بجٹ روا مال آیا جائے گا اور ان انس پر عمل درامد یک کم فروری سے ہوگا درامدی خام مال فرنیشٹ آئیٹم بینکوں کے فورن ایکسینج منافع پر فیر لی بھی آئیت ہوگی وزیر خزانہ ساگدار کی وزیر آزم کو بریفنگ مینی بجٹ پر آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ملک میں مہنگائی بے قابو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی گوشت اور چکن کے بعد سبزیاں بھی قوت خرید سے باہر لاہور کی یوریلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت عوام دہرے ازداب میں مبتلا ملتا میں پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو کا ہو گیا کراجی میں بھی اشیاء خورنوش کے منمانے نرخ روس سے کم قیمت پیٹرول اور گندم کی خریداری کے جانب ایک اور قدم پاکستان روس پینل حکومتی کمیشن اجلاس کا دوسرا روز مکمل تجارتی اقتصادی سائنسی اور تقنی کے تعاون پر خور معاہدوں کے مصبتے پر اتفاق اور دستخط بیس جنوری کو ہوں گے علامی آچارے سعودی عرب نے مستقبل میں بغیر کسی شرط کے مال امداد نہ دینے کا اشارہ دے دیا سعودی وزیر خزانہ محمد علجدان نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک کو امداد دینے کی طریقے کو تبدیل کر رہے ہیں پہلے سعودی عرب بخیر کسی شرط کے پراہراز کرانسوار ڈیپوزٹس دیتا ہے لیکن اب دوست ممالک کو اصلاحات کرنے پر زور دیا جائے گا پاکستان، ترکیہ، مصر کی مدد جارے رہے گی انہیں بھی شہیئے کے معاشر صلاحات کریں عالمی بینکی پاکستان کے لیے ایک اشارہ ایک ارب جالر کرز کی منظوری ماخر کرنے کی تردید کنٹری ڈائریکٹر ناجے بن حسائن نے پاکستان میں ممکنہ آپریشن کی منظوری میں تاخیر سے متعلق فیصلے کے حوالے سے خبروں کو بے بنیاز قرار دے دیا وفا کے وزیر ایسن اقبال نے آئی ایم ایف کے ساتھ محیدے کو تکمیل کی مجبوری قرار دے دیا کہا پاکستان کے بڑے لوگ سٹور کیے ہوئے ڈالر محشت نے لائے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے وزیر مملکت آشا غوث باشا کہتی ہیں آئی ایم ایف کے تحفظات دور کر دیئے کوشش ہے کہ عام آدمی پر بوجھ نہ ڈالا جائے اگر آئی ایم ایف نہ مانا تو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے ملک میں پیسے آ نہیں رہے بلکہ جا رہے ہیں پاکستانی معیشہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے سابق وزیر خزانہ شاکت ارین کا دعویٰ کہا حکومت کے آمدن کم اور خیاجات بڑھ گئے ہیں ایل سیز رکی ہوئی ہیں اناصی فیصل سرمایہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے موجودہ حکمران اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے کئی کنٹینرز پورٹ پر پڑے ہیں لیکن ایل سیز نہیں کھل رہی ایل سیز نہ کھلی دو آئندہ مہتا قدبیات نہ پید ہو جائیں گی چیمن فرمیسوٹیکل ایسوسییشن کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ ملک بھر کے تاجروں کیلئے اچھی خبر بندرگاہوں پر پھسے کنٹینرز پر جرمانوں کو معاف کرنے کا فیصلہ وفاق کے وزیر بحری امور فیصل سبزواری کہتے ہیں ٹرمینلز کے جانب سے آج جرمانوں میں بھی کمی کی جائے گی سٹیٹ بینک نے بھی بندرگاہوں پر پھسے درامدے کنٹینرز ترجمان امریکی محکمہ خارج آن ایڈ پرائز کا کہنا ہے پاکستان کے معاشی چیلنج سے واقف ہیں ہم پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان عالم اقتصاد اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے جہاں ممکن ہو سپورٹ کرتے ہیں ایف آئی اے لاہور زون کا کرنسی سمگلر اور خیر قانونی حوالہ ہنٹی ڈیلرز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کئی دکانوں کو سیل کر دیا ستر مزیمان کے رفتار چارس مقدمات بھی درج ترجمان کے مطابق دکاندار سٹیٹ بینک کی اجازت کی بخیر کرنسی کی خرید و فروغ کا کام کر رہے تھے اسلام آباد پشاور مردان مالا کنڈ اپڈا باد میں زلزلے کے جھٹکے سواد کوہاک نوشہروں بنیر بڑ گرام سوابی میں بھی لرز اٹھا زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چھے گہرائے باندھے کلومیٹر اور مرکز چتراز سے دو سو سینٹس کلومیٹر دور مغرب میں تھا انصداد پولیو مہم کے افادیات ایک مرتبہ پھر مشکوک لاہور کے محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق روہ برس لاہور میں پہلی بار پولیو وائرس پایا گیا وفا کے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں حکومت پولیو مہم کے کامیابے کے لیے پرازم ہے